اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کب کسی کو کیا ہو جائے یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا لیکن درگٹنا میں کسی انسان کی مرتی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کا ماتم مناتے ہیں اور اس بات کی جانکاری اگر سوسل میڈیا پر پتا چل جائے تو لوگ ریپ لکھ دیتے ہیں R.I.P. لیکن آخر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا فل فارم کیا ہوتا ہے چلیئے آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں R.I.P. کا فل فارم ہوتا ہے ریش ان پیس جس کا ارث ہوتا ہے مرت آتما کو سانتی میں ویسرام کے لیے کی جانے والی پراتھنا R.I.P. کا استعمال سر پرثم اٹھارویس اتاوڈی میں عیسائیو دوارک کیا گیا عیسائی دھرم میں موت ہو جانے کے بعد سب کو جمین میں دفنایا جاتا تھا اور ان کی قبر پر R.I.P. لکھا جانے لگا عیسائیو کا ماننا تھا کہ مرتی ہو جانے کے بعد آتما کو سریر سے الگ کر دیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دن آتما اور سریر کو پھر سے قیامت کا دن یا جزمنٹ ڈے پر پھر سے ملایا جائے گا اس دن مرتی ہو جانے کے پسچا سریر سے آتما الگ ہو جاتی ہے آتما کی سانتی کے لیے عیسور سے پراتھنا کرتے ہیں کہ وہ دیوانگت آتما کو سانتی دے اور انہیں اپنے چرنوں میں اس تھان پردان کریں